کیسے ہیں آپ سب this is حمزہ حسین رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سینل کے اوپر تمام یونیورسٹیز کے جو بھی اگزیمز ہیں ان کے ایڈمیشنز ہیں اور ان کے مطلق اور بھی جو معلومات ہیں سٹوڈنٹس کے لیے سکولیشپ اور اسی طرح سے دوسرے ان کے معاملات کے مطلق اپرشیونٹیز کے مطلق میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو آج جیسی یونیورسٹی فیصلہ باد کہ وہ جو بچے جو کہ افیلیٹڈ کالیجز سے ہیں اور ان کے ایگزیم جو ہے وہ کل سے جی کل سے شروع ہونے جا رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں ریٹ شیٹ جو ہے وہ آل لڈی آ چکی ہے اور اس بارے میں پہلے بھی میں بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں جیسی یونیورسٹی فیصلہ باد کے بچوں کو اس بارے میں میں مکمل طور پر جو ہے وہ گائیڈ کر چکا ہوں اب آج جو ہے وہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو کہ ہمارے پاس ضروری ہیں سننے ضروری ہیں تاکہ آپ اپنا پیپر جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ حل کر سکیں اگر کوئیسٹن ہے تو وہ کوئیسٹن بھی جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ چھوٹے سے ٹائم میں اس کو آنسر کر سکوں تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جسی یونیورسٹی فیصلہ باد نے جو اپنا آن لائن ایگزیم ہے وہ آن لائن جو براوزر ہے ہمارے پاس آن لائن ایگزیم ایک براوزر کے ذریعے جس کا نام آپ کے سامنے یہاں پر سکرین پر بھی آ رہا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ صرف یہی براوزر انسٹال کریں اور اسی کو یوز کرنا ہے آپ نے ایگزیم کے لیے میں دوبارہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں یہی چیز کہ جناب آپ نے اسی کو انسٹال کرنا ہے اگر انسٹال نہیں ہے تو سمپلی یہاں پر کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد آپ کا آپ پروسیجر جو ہے آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس کو کس طرح سے آگے انسٹال کرنا ہے اچھا اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے لوگن کر لیا اب آپ نے جو لوگن کر لیا ہے تو وہ لوگن جو ہے وہ ہمارے پاس آپ نے 15 منٹ پہلے کر لینا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ ضرور شور کرنا ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ سٹیبل ہونا چاہیے یہ بہت بڑا مسئلہ آتا ہے آن لائن ایگزیم ہے آپ کا کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ اس میں مسئلہ آ جائے تو وہ بڑا آپ کے لیے جو ہے وہ پریشانی ہو سکتی ہے تو آپ نے کرنا کہ ہم آپ کو حل اس کا بتاتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ میں یہ آپ کو کہوں گا کہ آپ اگر پی ٹی سی ایل یا کسی مارڈم سے وائی فائی کا کنیکشن لے رہے ہیں جو کہ نارملی جو ہے وہ ہمارے پاس اگر وہ چل رہا ہے آن الیکٹریکل سپلائی جو کہ یو پی ایس کی سپلائی نہیں ہے تو ایسا ہوگا کہ اگر جو ہے وہ ہلکا سا بھی ایسا ہوا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہوا تو وہ آپ کو پتا ہے مارڈم بند ہو جاتا ہے اور سنگلز بھی جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اگر آپ کے پاس یو پی ایس پہ ہے تو بلکل ٹھیک ہے وغیر نہ میں آپ سے یہ ہی کہوں گا کہ آپ اپنا انٹرنیٹ پیکج کروائیں اور انٹرنیٹ پیکج کروائیں اپنا موبائل کا جو ہے وہ ہاتھ سپورٹ یوز کر کے اس کو وائ فائی کا یوز کریں کیونکہ اس میں جو ہے وہ نارملی کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں آتا تو آپ نے یہ دیکھ لینا کہ آپ کے جو ہمارے پاس نیٹ ورک ہے اس کی سٹرنس اچھی ہو آپ کے ایریا میں جو نیٹ ورک جو ہے وہ اچھا چلتا ہے وہ آپ نے اسے کو جو ہے وہ چوز کرنا ہے اب اس کے بعد آپ نے ویبکیم کا یوز کرنا ہے انہوں نے بلکل کلیر رہی لکھتی ہے کہ ویبکیم جو ہے وہ بہت مندیٹری ہے ویبکیم کے بینا جو ہے وہ آپ کا پیپر جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوگا اس کے علاوہ سٹرنس کو جو ہے وہ پیس فل انوارمنٹ میں ہونا چاہیے اور ان کی سراؤنڈنگ کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہوگا تو اس کی وجہ سے ان کا پیپر کینسل بھی ہو سکتا ہے تو پیپر کا پیٹرن جو کہ آلرڈی میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ کے جو پیپر کا پیٹرن ہے وہ ہمارے پاس 50 ایم سی کیوز ہوں گے اور ان 50 ایم سی کیوز کے لیے آپ کے پاس 60 منٹ ہوں گے وہ آپ نے جو ہے وہ اس کو کرنا ہے اب اس میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ if سٹوڈنٹ سیشن اگزامینیشن ٹرمینی دیو تو اینی ٹیکنیکل ریزن آہ ہی اور شی will be allowed to log in again and on reserption of the internet electricity only if it happened with an examination allotted time on his examination will resume from where it was terminated اگر during exam ایک تو ہے اپنے exam شروع ہی نہیں کیا on that time اگر during exam جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جناب آپ کا جو ہے وہ internet بند ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے آپ جب اس کو چلائیں گے پھر آپ نے جو ہے وہ یہ اس کو cancel یہ نہیں سمجھنا کہ paper cancel ہو گیا آپ دوبارہ سے اس کو on کریں گے دوبارہ سے وہ پر ہی پیپر آپ کا دوبارہ resume ہو جائے لیکن کہا یہ جا رہا کہ in the examination time جو کہ examination time 60 minutes کے اندر اندر یہ ایسا ہونا چاہیے اگر آپ resume بھی کرنا ہے paper تو within the 60 minute resume ہونی چاہیے اب یہاں پر کچھ اور errors بعض اوقات آتے ہیں بچوں کے جناب جو safe exam browser آپ پتہ ہے کہ آپ جو آپ کی file ہے آپ کی file جو ہے وہ آپ کو اپنے portal پر ملے گی آپ کے portal کی details وغیرہ وہ سبھی آپ کو مل چکی ہوں گی پاسٹ وغیرہ مل چکے ہوں گے تو آپ نے simply اس file کو کسی کرنا ہے اور اس کو safe exam browser کے اندر install کر لینا open quit کر دی نا ٹھیک ہے quit کر نے کے بعد آپ نے ہمارے پاس اس کو دوبارہ سے شروع کر لینا بعض اوقات error اس طرح سے ختم بھی ہو جاتا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ بھی ہمارے پاس اگر لیٹس say آپ کا پیپر ٹائم جو ہے وہ start نہیں ہوا یہاں paper time expire ہو گیا تو کہتا ہے کہ students are advised to start their exam on the time given on the date sheet in case of connection laws described above exam will not resume after allocated time تو وہ پہلے والی بات کہ اگر آپ نے time allocate کیا گیا اگر اس کے علاوہ ایسا ہو تو پھر آپ paper دوبارہ resume نہیں ہوگا آپ 60 minute کے اندر اندر ہی اگر اس کو resume کروانا تو اس کے اندر اندر ہی آپ نے resume کروانا ہے یہاں پر آپ کو جیسی پورٹل دکھائی دے رہے اس پر login username and password put کریں گے تو آپ login ہو جائیں گے اور آپ کا exam جو ہے وہ properly اس کے بعد start ہو جائے گا تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس تمام instructions ہیں اچھا یہ تو ہو گئی بعد exam کے لحاظ سے آپ نے exam کیسے دینا آپ بات کر لیتے result کی آپ کا result جو ہے وہ کیسے آئے گا تو جناب جو آپ نے paper دینا ہے اس paper میں 80% جو ہے جو paper آپ نے دیا ہے یعنی جو mcq آپ نے solve کی ہیں وہ آپ کے paper کا 80% ہے اور 20% سیشنل marks ہوتے ہیں سیشنل marks ہیں یہ teachers جو ہے آپ کو allot کرتا ہے on the base of their different assignments or quiz تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس اس طرح سے آپ پر paper دینا وہ 80% کا دینا ہے that means 20% آپ کے marks ہو ہے وہ already add ہونے ہیں اب آپ کا جو credit hour یعنی جو subject ہے اس کے لحاظ سے decide ہوگا کہ آپ کے final اور sessional marks کتنے ہوں گے جیسے اگر آپ کا two credit hour کا ہے تو اس میں جناب آپ کے 40 total marks ہوتے ہیں تو 8 sessional ہوں گے اور 32 final ہوں گے اگر آپ اسی طرح سے ہمارے پاس 4 credit hour کا ہے اور اس میں practical کا کوئی بھی credit hour نہیں ہے تو اس میں 80 marks total ہیں اور 16 sessional ہیں اور final 64 ہے اگر آپ 4 credit hour ہے اور 3 credit hour for theory and one for practical ہیں تو total marks 80 میں سے آپ 12 sessional ہوں 48 final ہوں گے اور 20 آپ کے practical ہوں گے اب یہاں پر بہت important بات ہے کہ تمام بچوں کو چاہے کوئی بھی subject ہے credit 2 کا 3 4 2 کا ہے ان کو ہمارے پاس MCQ آئیں گے 50 ہیں گے 50 MC جو ہیں ان انہوں کے مطابق 50 MCQ ہیں ان ہی 50 MC کو پھر کیا جائے گا ان ہمارے پاس نمبر ہیں اس کو پھر ہمارے پاس ان کے مطابق convert کر لیا جائے جائے جیسے فار اگر آپ 4 credit آر کا subject ہے اس میں جو final کے marks ہیں 48 ہوتے ہیں جس میں 20 marks practical کے بھی ہیں تو وہ 48 final کا total marks ہیں تو 50 MCQ ہیں 48 numbers کے لحاظ سے deal کیا جائے گا اگر آپ 4 credit are subject ہے لیکن practical کا 64 final marks ہیں 50 MCQ کے مطابق deal کیا جائے گا جن بچوں کا practical آپ کے نہیں ہوں گے یہ آپ بتایا گیا ہے یہ confirm ہے practical کے marks ہوں گے on the base of your theory marks جیسے for example اگر آپ 70% marks لیتے ہیں theory میں 64 میں سے 70% marks لے رہے ہیں تو 70 20 میں سے 70% marks add ہوں گے تو اس لحاظ سے اگر for example آپ 64 marks ہیں 32 میں سے آپ 16 لے رہے ہیں تو ہمارے پاس 50% لے رہے ہیں تو 20 کا 50% 10 marks add ہوں گے اس طرح سے جتنے theory میں آئیں گے اس percentage کے ساتھ آپ practical marks لگائے جائیں گے تو اس طرح سے آپ result compile ہوگا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس میں help ہوگی ہوگی آپ کی مزید کوئی question ہے تو میں کوشش کرتا ہوں بچوں کو on the time reply کر سکھوں اگر کسی وجہ سے timely reply نہیں ہوتا تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کی اس طرح سے help کرتے رہیں گے اگر چینل پر نہیں تو subscribe like ملتے ہیں next video میں اللہ حافظ